سو ہلو بیسی بری آپ کا فیرس سو واغت ہے پاسو گیونگ پر آج کی ویڈو میں میں آپ کو بتاؤں گا پیسے کمانے کا ایک ultimate طریقہ جی ہاں اس کا ایک چوٹا سا clue آپ کو میں نے اس سے پہلے والی ویڈو میں دیکھا بطلب بتایا تھا بٹ آپ کو یہ نہیں سکھایا تھا کہ ایکچول میں پیسے کماتے کیسے ہیں اس کے اندر جی ہاں اس کی پوری ٹیکنیک کیا ہے وہ آپ کو سمجھنی پڑے گی اس میں پیسے کمانے کیلئے تو دیکھو بہت سیمپل تھی چیز میں آپ کو چھوٹی چھوٹی آپ اسٹارٹنگ میں جب مرد دیکھو یہ ویڈو بہت دھیان سے دیکھنا کیونکہ ایک چھوٹی سی گلتی آپ کرو گے تو آپ بہت سارے پیسے اس میں لوس کر دو گے دیکھو مان لو میں سو روپے سے سٹارٹ کرتا ہوں ڈیل کرتا ہوں ٹھیک ہے یہاں پر آپ کو دھیان کیا رکھنا ہوتا ہے یہاں پہ آپ کے دو کارڈ گریں گے اور ان جو دو کارڈ کا کاؤنٹ ہے وہ آپ کو دیکھنا ہے جیسے میرے ان دو کارڈ کا کاؤنٹ ہے بیس تو یہ جو ہے اس والا گیم کو میں ہنڈرٹ پسنٹ جیتنے والا ہوں تو یہاں پہ میں اس کو کر دوں گا اسٹینڈ میں آپ کو بتاتا ہوں بھی کیسے دیکھنا اوکے اوکے نہیں یہ ڈرو ہو جائے گا کیونکہ میرا بھی بیس اس کا بھی بیس چلو ٹھیک ہے میں پھر سے سو لگاتا ہوں پھر سے ڈیل کرتا ہوں اور اس کے بعد میرے یہاں پر بنتے ہیں سولہ پوائنٹ اب دیکھو اب یہاں پر میں آپ کو پوری اس گیم کی ٹیکنیک سمجھا دیتا ہوں کہ آخر یہ گیم کام کیسے کرتا ہے دیکھو بھائی اس گیم کا ایک سیدھا سا طریقہ ہے کہ یہ جو نمبر ہے یہاں پہ یہ سسٹین دکھ رہا ہے یہ آپ کا ٹونٹی ون سے نیچے رہنا چاہیے اور ٹونٹی ون سے نیچے رہنا چاہیے لیکن ٹونٹی ون کے بہت زیادہ قریب رہنا چاہیے دیکھو اگر ٹونٹی ون آ گیا آپ کا تب تو آپ کی بلے بلے مدب پھر تو آپ ہار ہی نہیں سکتے ہو اگر یہ سولہ کی جگہ یہاں پر ٹونٹی ون ہو گیا ٹھیک ہے اور ایک چیز دیکھو اگر آپ کا ٹونٹی ون کے اوپر چلا گیا تو آپ ہنڈٹ پسنٹ لوز کرو گے یہ بات یاد رکھنا اگر آپ کے نمبر یہ اکیس سے زیادہ چلے گئے تو آپ وہ گیم ٹورنٹ ہار جاؤ گے تو آپ کو کوشش ہے کرنی ہے کہ آپ کو جو نمبر ہے وہ اکیس کے نیچے ہی رہے اور اکیس سے بہت زیادہ قریب رہے دیکھو میں آپ کو ایک چیز بتا دوں جیسے مال لو میرا نمبر آتا ہے بیس ٹھیک ہے اور اس کا آتا ہے انیس تب بھی میں جیتوں گا لیکن اگر میرا آتا ہے انیس اور اس کا آتا ہے بیس تو یہ جیت جائے گا مطلب ہمیں اکیس کے سب سے قریب رہنا ہے اور اکیس کے اوپر بھی نہیں جانا ہے اب دیکھو جیسے کہ یہاں پہ میرا آیا ہے سولہ تو اب یہاں پہ میرے پاس دو اپشن ہے یا تو میں ہٹ کروں یا تو میں سٹینڈ کروں اگر میں سٹینڈ کرتا ہوں تو اس کے جیتنے کی chances بہت زیادہ ہے کیونکہ سولہ سے بیس کے بیچ میں بھی بھی چارنگ ہیں اور میں آپ کو یہ بہر دکھا دیتا ہوں دیکھو جیسے مال لو میں نے آپ پہ سٹینڈ کر دیا اوکے اور اس نے آپ پہ کارڈ ڈالا ایک چیزیں سمجھا دی ہیں نا تو آپ کو اچھے سمجھ میں آئے گا اب دیکھو یہاں پر پھر وہی سینڈ کریٹ ہوا کی میرے نمبر ہے پندرہ اور اگر میں ایک کارڈ مان لو اور ڈالتا ہوں تو ہو سکتا ہے وہ اکیس کے آگے چلا جائے اگر نہیں ڈالتا ہوں تب بھی اس کے جیتنے کے بہت زیادہ chances ہیں تو میں یہاں پہ کیا کروں گا میں ایک باری اور ہٹ کر کے اپنے لگ کو آزماؤں گا اور یہاں پر میرا ہو جائے گا اکیس اور اکیس کا مطلب میں نے آپ کو بتایا کہ آپ کا جیتنا کنفرم ہے کنفرم کنفرم آپ جیت ہوگے دیکھو اس کا تیز چلا گیا یہ ہار گیا تو بھائی اتنا سیمپل سا ہے یہ آپ کو اکیس یاد رکھنا ہے آپ کو اکیس کے اوپر نہیں جانا ہے آپ کو اکیس کے قریب ہی رہنا ہے جتنے بھی قریب آپ رہ سکو تو یہاں پر دیکھو ابھی میرا گیارہ ہے تو مطلب میں ایک تو آرام سٹال سکتا ہوں تو میں ایک اور ہٹ کر دیتا ہوں اب یہاں پر میرا بیس ہو گیا مطلب نائنٹی فائیس پرسنٹ ہو گئے میرے چانس جیتنے کے اگر اس کا اکیس آتا ہے تب یہ جیت پائے گا یا تو اگر بیس آتا ہے تو ڈرا ہوگا چلو بھائی سٹینڈ کر کے دیکھتے ہیں یہاں پر کیا ہوتا ہے بیس دیکھا میچ پوش ہو گیا تو ایسے کر کے یہ ہی ایک چھوٹی سی ٹیکنیک ہے آئی ہوپ کہ میں نے آپ کو بہت اچھے سے یہ بتا دیا ہوگا اور آپ کو بہت اچھے سے بھی سوئن میں آگیا ہوگا پٹ اگر پھر بھی کوئی کنفیزن رہتا ہے تو نیچے کمنٹ کر کے بتا دینا اور بھائی اگر بہت سارے پیسے کمانے چاہتے ہو چھے ملین دس ملین بارہ ملین تو اس کے لیے ایک ویڈیو میں نے آلڈی بنا رکھی ہے جو کی آپ کو بھی اینڈ سکرین پر مل جائے گی میرے چینل پر مل جائے گی اور کارڈ میں بھی میں دے دوں گا اور اس کے بعد علی ویڈیو میں ہم ایکچوال میں جانیں گے کہ کیسے توپک ایک لیا تا تا با با وای and thank you so very much for your love and support and thank you so very much for watch